مردابا صاحب ام بیٹھ کر چوک پہ جمع ہوئے ہیں کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں شکو سلام آداب نمستے میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ایس ٹی وی نیوز آئیے چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف میم پارٹی کے لوگ پدات کریے اور جو ہے ایک پرتنیدھی ہیں جو میمبر ہیں سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں کس مقصد سے یہاں پر آپ لوگیں کٹھا ہوں ڈھلی کی طرف جا رہے تھے وہاں ان کے اوپر چار سے پانچ اراؤنڈ فائرنگ ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہم بابا صاحب امیٹ کر نے ہمیں یہ سمجدان دیا سمجدان دیا ہے کہ ہم اپنے پر ہمارے جو مسئلے ہیں جو بھی بات ہے ہم ان کے دیش کا جو کانون ہے یہ ہم کے سمجدان دے ہو دیتا ہے کہ ہم اپنی بات رکھیں تو آکل جو ہمارے راشت کے ادیس کے اوپر حملہ ہوا اس کے ہم کڑی نندہ کرتے ہیں اور خاص کر جو سرکار ہے دیکھئے سرکار کی جواب داری ہے ایک چار ٹائم کا خاصدار اور دو ٹائم کا امیلے ان کے اوپر اس طریقے کا حملہ ہوتا ہے تو یہ راشت کے اندر ایسا مطلب ماحول ہوتے جا رہا ہے دیش کے اندر ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے کہ لوگ آج یہاں تک پہنچ گئے کہ بڑے بڑے لیڈروں کے اوپر آج ہتیاں ان کی ہونے جا رہی ہے یہ جو حملہ ہے کہ ان کو سرکار کو مہیا کرنا چاہیے اور ان کے اوپر کارروائی کرنا چاہیے جنہوں نے ایسا دھناونا حرکت کیا ہے جعبید بھائی اگلا قدم کیا رہے گا اگر آپ ان کو سرکار پوری طریقے سے نہیں دیا گیا اور لپروہی بڑھتی گئی تو آپ لوگ اگلا قدم کیا رہے گا قدم تو ہمارے جو قائد ہے میں اسی بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمندر میں ہزاروں پریندوں کا وار ہوتا ہے خودہ جس پہ مہربا ہے تو بیڑا پار ہوتا ہے ہمارے قائد کا کہنا ہے مجھے کوئی شگوٹری گائٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس جو بیپن ہے مجھے پرمیشن دے دو میں اپنی خود ارچھا کروں گا اس لیے ہمارے قائد کو خود اپنے آپ پہ بھروسہ ہے اور سرکار سے میری یہی گوہار رہے گی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کا کہنا ہے ہماری گجاریس ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر سخت کاروائی ہونا چاہیے تاکہ کسی سنسط کے اوپر ایسا گھٹیا حرکت کوئی نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ